السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل الحمد یا اللہ وصلاة و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی دیتشام بہت سارے دیوبندی تبلیگی جماعت سے بابستہ ہیں اور جب وہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تبلیگی جماعت والوں کو آپ برا کیوں کہتے ہیں اور تبلیگی جماعت میں جانے سے روکتے کیوں ہیں تو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں کہ سنی بریل بھی روکتے کیوں ہیں پہلی بات تو یہ کہ تبلیگی جماعت والے جس کو اپنا بزرگ پیشوا مانتے ہیں اشرف علی تھان بھی ہو خلیل احمد اب بیٹھ بھی ہو قاسم نانوت بھی ہو اور اسماعیل دہل بھی ہو اشرف علی تھان بھی ہو وغیرہ وغیرہ تو آپ جو ہے ان کی کتابیں پڑھ لیں حفظ و لیمان پڑھ لیں کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی کی گئی ہے آپ جو ہے برائین قاتیہ پڑھ لیں اس میں دیکھیں کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوی گستاقی کی گئی ہے اور اس پر جو ہے ہماری گستگو بھی ہے اور ردی بہابی نیٹ ورک پر جو ہے ہماری آوڈیو چھڑی ہوئی ہے اپلوڈ ہے آپ سن سکتے ہیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جو ہے تقویت العیمان پڑھ لیں ٹھیک ہے آپ جو ہے تحضر الناس پڑھ لیں ایسے ان کی کتابیں پڑھ لیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوی گستاقی کی گئی ہے تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہم تبلیگی جماعت والوں کو جو ہے صحیح نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اب کوئی کہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ ابھی میں جو ہے اپنی آوڈیو کے بعد جو ہے دیوبندی مولوی ہیں دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں نیف چینل والے کے سامنے تو سن لیں وہ خود کیا کہتے ہیں وہ دیوبندی ہیں اور تبلیگی جماعت والوں کے تعلق سے کیا کہتے ہیں وہ آپ خود سن لیں ٹھیک ہے تو ان دیوبندی مولویوں نے گستاخیاں کی ہیں جس کی وجہ سے اور کوئی نماز روزہ کی دعوت دے کسی کو نماز سکھائے صورتیں سکھائے دعائیں یاد کر رہے ہیں تو اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں بات یہاں پر آتی ہے یہ لوگ ان جو ہے مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو اپنا رہ پر پیش ہوا مانتے ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں تو بات سمجھیں ہماری اب لوگ یہی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نماز کی دعوت دیتے تو پھر سنی بریل بھی جو ہے روکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی نماز کی طرف بلائے تو ہم منع کرتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے ہم ان سے بیزار اس لیے ہیں ہم ان سے دور اس لیے ہیں ان کے اجتماعات میں جانے سے منع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ جس کو اپنا رہبر اور پیش ہوا مانتے ہیں انہوں نے گستاخیاں کیا آج بھی یہ توبہ کر لیں اور بیزاری کا اعلان کریں برات کا اعلان کریں ٹھیک ہے ملنے کو تیار ہیں اور پھر یہ ہمیں کافر بھی کہیں مشرق بھی کہیں بداتی بھی کہیں تو اس پر جو ہے کوئی دیوبندی بھونی کھولتا ہے یہ کافر بھی بنائیں مشرق بھی بنائیں بداتی بھی ہمیں بنائیں اوپر سے الزام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے فتنہ فیلاتے ہیں منع کرتے ہیں جو بھی اعتراض کرتا ہے تو پہلے تبلیگی جماعت والوں کو گھور سے دیکھ لیں اور دیوبندی مولوی تبلیگی جماعت پر کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں اور ان کے جو ہے جنہیں اپنا بزرگ پیشوہ مانتے ہیں ان کی کتابیں جو میں نے بتا ہی آپ وہ بھی پڑھ لیں آپ آپ کو خود بخود سمجھ میں آجے اگر آپ پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے ہیں کسی عالم دینیت کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ لیں آپ کو جو ہے ساری چیزیں جو ہے پتہ سے لائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے حق سنے حق پر عمل کرنے کی توفیق تفرمائے دیکھیں تبلیگی جماعت والوں کے تعلق سے دیوبندی مولوی کیا کہیں اس طرح کی اور ساری باتیں بھی تبلیگی جماعت کو لے کر آتی ہیں جس طرح سے قرآن پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ مساجد میں مناہی ہے تفریباً سب وہاں پر فضائل حمال یا دوسری چیزیں جو جماعت سے تعلق رکھتی ہیں کتابیں وہ پڑھی جاتی ہیں تو کس طرف کس ڈائریکشن میں پوری جماعت جا رہی ہے میں آپ کو برطا دوں کہ میں بھی دلی کی کچھ مساجد میں امام رہا ہوں اور جب دو ہزار چار پانچ میں ہم لوگوں نے دلی میں قدم رکھا اور یہاں امام شروع کی تو اس وقت یہاں مساجد میں یہ شرط ہوا کرتی تھی کہ ہر امام کو درس قرآن دینا ہوگا اور ہمارے ہی دیکھتے دیکھتے یہ ایسا مشن چلا کہ فضائل عامال اور منتخب احادیث ممبروں تک پہنچ گئی اور اماموں کو ہٹا کر یہ جواد تبلیغ والے ممبر پر پہنچ گئے چلیے کوئی بات نہیں وہ دین کی بات کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن درس قرآن کو ختم کر کے اس کو زبردستی بند کروا کر کے فضائل عامال یا منتخب احادیث کی تعلیم ہونا میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں مجھے مولانا اسماعیل صاحب نام بھی مجھے یاد ہے جمنا پار میں ایک امام ہے اور بہتی باسراہیت امام تھے وہ اس مسجد کے ان کے ساتھ تو یہاں تک گزرا کہ تفسیر معارف القرآن کا وہ مطالعہ کر رہے تھے تو ان کے اس میں ٹھوکر مار کر اور ان کو مسجد سے باہر نکال آ گیا تھا تفسیر میں ٹھوکر مار کر گئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں